مجھے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جی وہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے لاسٹ ٹائم بسین بیکنگ ڈسکس کیا تھا آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ کے ہارڈویر ہارڈویر اور سوٹویر فنڈیمٹلز ہیں اس ویڈیوک دو جو لیکچیز ہیں وہ آپ کے اسی ہی ایک ٹاپک پہ گزر جائیں گے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہارڈویر فنڈیمٹلز اور سوٹویر فنڈیمٹلز کے اس طرح سے جائے وہ آپ کے انفرمیشن سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں جو چیز ہم ڈسکس کریں گے that is ڈسکرائب سیرلل اپروچیز یوز تو دیپلائی کمپیوٹر ہارڈویر ان ہارڈویر اور سوٹویر کو آج کے دور میں آپ لوگوں کو سمجھانا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہی ایک باہر ٹاپک ہے جس پہ آپ مجھے زیادہ سمجھا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ زیادہ اپ ڈیٹڈ ہے لیکن پھر بھی فر تسیک آف نالج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور جو بھی کوئسن کیوریز ہوں گی وہ پھر آپ ہمارے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ جائے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چند ایک فائلز میں نے آپ کے لیے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں تو وہ پیڈیا فائلز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اور اس چیز کو انڈرسٹیننگ کے لیے آج جس چیز میں ہم بات سٹارڈ کریں گے وہ آپ کے ہارڈویر فنڈامنٹل ہیں ٹھیک ہو گیا ہارڈویر is general term used to describe the electronic machines that carry out the activities of computing storage and communication یہ وہ تین کام ہے جو آپ پرفارم کرتے ہیں جب بھی آپ information system کی بات کر رہے ہیں یا آپ ہارڈویر کی بات کرتے ہیں جس میں آپ ڈیٹر کو input کرتے ہیں اس کو process کرتا ہے اور پھر آپ کو ایک output دیتا ہے اور اس output کا سب سے بڑا advantage آپ کو یہ ہے کہ آپ اس output کو save بھی کر سکتے ہیں input کو save بھی کر سکتے ہیں اور by the time جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو retrieve بھی کر سکتے ہیں تو جو basic model of computing ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو input دیں گے اس input کو وہ آگے process کرے گا اور اس process کی base پہ وہ آپ کو اس پہ کوئی input دے دے گا اور جب آپ processing کر رہے ہوں گے تو meanwhile آپ اس کو store بھی کر سکتے ہیں اور یہ storage basically آپ کی output storage بھی ہو سکتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی system کا جب بھی کوئی output نکلے گی تو اس diagram سے ایک بات یاد رکھے گا کہ there has to be some input in the system جب تک آپ اس کو کوئی input نہیں دیں گے وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی output نہیں دے گا the computer system receives data information through an input device processes it and displays or renders the process information on an output device it may also store and retrieve data from a storage device اب آپ کے inputs کون کون سی ہو سکتی ہیں اس میں آپ کا keyboard ہے mouse ہے microphone ہے آپ کے scanners ہیں output میں آپ کا جو سب سے پہلے جو چیز آپ کو output میں ہر کوئی سوچتا ہے وہ آپ کے printers ہیں آپ کے monitors ہیں آپ کے speakers ہیں اور آج کل تو applications کا دور ہے اور mobile phones پہ چیزیں چل رہی ہیں تو basically آپ کی output جائے وہ آپ کی output screen ہی ہے جس پہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اب تو چیزیں جائے وہ output جائے وہ cordless ہو چکی ہیں کہ آپ ان کو through wi-fi connectivity دیتے ہیں اور آپ جہاں مرضی بیٹھے ان چیزوں کو assess بھی کر سکتے ہیں جیسے آج کل بہت سارے لوگوں نے اپنے گھروں میں جائے وہ cctv cameras جہاں انسٹال کی ہوئے اور اس کی applications انہوں نے اپنے mobile phones پہ کی ہوئی ہیں اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بیٹھے ہوئے وہ اپنے cctv cameras کو access کر سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ نے وہ اپنے cameras کو انسٹال کیا ہوا ہے وہاں پہ چیز کیا رہا ہے تو یہ basically آپ کی surveillance کے point of view سے بھی بہت زیادہ important ہے تو processing کیا ہے if you operate in computer today so you will see a large variety of components inside each of these components is specialized by a a sealed package containing a number of loading devices that's called transistors etched onto a silicon water the transistors are like switches they can represent number one to zero by b either or or off the two fundamental components of the computer which together play the primary role in processing of information are the cpu center processing unit and the primary memory cpu of today's computers are built on the single chip called microprocessor abhi وہ سارے چیزیں ہیں جو basically آپ جب بھی کوئی ایک laptop purchase کرنا جاتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم ہوتی ہیں اور پھر اس میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک cpu کی وہ ڈیفینیشن دے رہا ہے primary memory کی بات کر رہا ہے اور پھر the most important ram اور rom بہت ساری دنیا ایسی ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ ان دونوں میں actually difference کیا ہوتا ہے the cpu interacts closely with the primary memory storing and retrieving data as it goes through its processing task there are two types of memory that is ram ram stands for random access memory and rom stands for read only memory with when we choose the amount of memory in our computers we are choosing amount of ram we want ram basically کیا ہے random access memory اب جو چیز آپ کے لیے understand کرنی ہے وہ important یہ ہے کہ computer کو آپ کوئی بھی information input دیں گے تو وہ اس کو binary language میں understand کرتا ہے i hope کہ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ binary language کیا ہوتی ہے binary language basically zero اور one کو بولتے ہیں اور computer ہمیشہ سے جو چیز جو information input لیتا ہے وہ اس کو zero one میں convert کرتا ہے آپ کوئی بھی command اس کو دیں گے وہ اس command کو پہلے decode کرے گا اس کو decode کرنے کے بعد اس کو encode کرے گا zero one میں اور پھر اس zero one کو وہ process کر کے دوبارہ سے پھر اس کو encode کرے گا اور پھر آپ output دے گا تو یہ basically اس طرح سے جائے وہ کام کرتی ہے آپ کی information processing اور پھر یہ microprocessors آگئے ہیں جس میں آپ کے intel or intel capital capital آگیا پھر power pieces آگئے پھر آگے جاگے وہ بات کرتا ہے secondary storage کی تو sometimes calls exterior storage this is the part of computer system that lets us store information permanently اب information storage کی بات آگئی cd roms cd roms سے اب کہیں بات آگے جائے وہ google ڈرائیوز پہ جا چکی ہے آپ کی wi-fi devices پہ جا چکی ہے اب تو آپ کو آپ کے پاس ایسی external devices آگئی ہیں جو wi-fi کے ساتھ connect ہوتی ہیں آپ ان کو external devices آپ ان external devices کو جہاں کہیں دنیا میں مرضی رکھ دیں اور اس کو wi-fi کے ساتھ connect کر دیں تو آپ اپنا ڈیٹا ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے آپ اس کو وہاں پہ save کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا ڈرائیو کو آپ کہیں سے بھی access کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس internet آگیا internet کی different جو facilities ہیں وہ آپ کے پاس ہیں اور ان facilities کو use کرتے ہوئے آپ data processing کو بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک document جا ہے وہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو یہ آپ کے لیے helpful ہوگا اب second document آپ کو پاس computer hardware software کی بات کر رہا ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا zoom کر کے دکھا دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دیکھیں وہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے input کی input نے cpu کو دے دیا cpu اس کو کیا کر رہا ہے ہے وہ control unit ہے arithmetic logic unit ہے اور memory unit ہے یہ سارے کی سارے performance یہ ہی پہ ہو رہی ہوگی اور ultimately وہ آپ کو وہاں پہ output show کر رہا ہوگا تو output کے لیے important یہ ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ input ہونا ضروری ہے without having any input you cannot have output from the system اب پھر یہاں پہ وہ software کی بات کر رہا ہے جب ہم software کو discuss کریں گے then application software is a computer program designed to perform a group of coordinated functions tasks activities examples of an application include a word processor a spreadsheet an accounting application a web browser a media player or a console game application may be connected with the computer and its system software and may be published separately and may be coded as product propriety اور open source اب یہ جو applications ہیں applications اب اس ایک document کے point of view سے اگر ہم specifically discuss کریں تو applications اب یہاں سے کہیں آگے کی چیزیں جائے وہ آ چکی ہیں آپ کے کمپیوٹرز میں سے نکل کے چیزیں آپ کے پارم ٹاپس پہ آ چکی ہیں آپ کے موبائلز میں آپ کی ٹیبلٹز میں آ چکی ہیں اور اپلیکیشنز اب اس لیول کی جا چکی ہیں کہ آپ اب گھر بیٹھے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سفر میں جہاں کہیں پہ بھی جائے وہ آپ اپنی چیزوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں ایون کہ اب تو وای فائز جائے وہ آپ کے پلینز میں آگے ہیں کہ آپ یہاں سے مددہ سینتی سے تھتی سے ہزار فٹ کی بلندی پہ بھی جائے وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کر رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک جائے وہ اس کی سپیڈ بھی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ کنیکٹ بھی ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں operating system is defined as a system software that manages computer hardware and software sources and provide common services or computer programs all applications or computer software's programs require an operating system to function operating system controls computers hardware run the computers program and organizes files یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو basically پہلے سے معلوم ہیں پھر یہاں پہ وہ storage device کی بال کر رہا ہے کہ storage device کیا ہے any hardware that can hold information temporary or permanently we distinguish two types of storage a primary storage device ram and a secondary storage device hard drive secondary storage can be removable internal or external storage وہی جس کی میں ابھی باپ سے بات کر رہا تھا اب اب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈیسکس کر لیں روزا بھات کر رہے ہیںiot ڈیٹیلہ ایسا میاں off motherboard it is a physical arrangement in a computer that contains the computer's basic circuitry and components it has a socket for the CPU RAM and expensive part and also connects together the CPU memory hard drive optical drives video cards and more bits and bytes this way you need to focus on this one kb represents one zero two four bytes one mb represents one zero two four kilobytes one gb represents one zero two four bytes now you probably know that this is the way it is basically eight formula which you are going to use it as you can see here bytes are basically made of bits eight bits are used to create one byte now you have to multiply it as you can see here notice that a byte has two eight coding options جب یہ آٹھ ہوگی تو آٹھ سے سولہ سولہ سے یہ دیکھ رہے ہیں two power of eight ہے یہ basically two power of eight کیا ہے کہ eight eights are 64 تو وہ 64 سے onward پھر اس کی وہ چلتی ہے 64 64 کو جب وہ آگے continue کرتا ہے تو 128 128 سے وہ 256 256 سے پھر وہ 512 512 سے پھر وہ 1024 یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ زیادہ بہتر سے سمجھتے ہیں میرے سے اور اب تو اتنی چیزیں جب وہ comprehensive ہو چکی ہیں even کہ آپ کی جو pen drives ہیں وہ 1 TB تک آگئی ہیں pen drive مطلب وہ آپ کی یہ finger size ایک unit میں آپ 1 TB data جائے وہ save کر سکتے ہیں no doubt وہ ابھی تھوڑی مہنگی ہیں لیکن ultimately سستی ہو جائیں گی مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی اپنی USB جائے وہ MBS کی تھی میرے پاس جو میرے پاس دوزار پانچھے ساتھ ساتھ میں میرا خیال ہے میرے پاس جو pen drive تھی وہ 64 MB تھی اور یہ دیکھیں کہ within few years چیزیں جائے وہ terabyte تک جائے وہ جا چکی ہیں اب terabyte سے آگے جائے وہ petabyte کی بات ہو رہی ہے کہ وہ petabyte basically جس میں 1024 terabytes ہوں گی تو just imagine amount of information and amount of data you are saving in your drives اب دیتا کیا ہے کہ is any set of characters that has been gathered and translated from some purpose usually analysis it can be any character including text and numbers pictures, sounds or videos if data is not put into context it doesn't do anything to a human or computer within a computer storage data is collection of numbers represented by as bits bytes that are in turn composed of bits to basically اگر آپ نے unprocessed data جو وہاں پہ save کیا ہوا تو اس کی کسی قسم کی کوئی output نہیں آئے گی تو کہنے کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ information آپ کو وہی save کرنی پڑے گی اور وہی information process بھی ہوگی جو actually system سے جس کو system جائے وہ understand کر پائے گا تو information کیا ہے a meaning change data into information for instance letter a is only a data for an illiterate person but an information for someone who can read اب basically آپ نے اگر a لکھ دیا ہے تو a illiterate person کے لیے وہ data ہے لیکن اگر آپ اس کو پڑ سکتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے information ہے اب knowledge is a familiarity awareness or understanding of something or someone such as facts information descriptions or skills which is acquired through experience education by perceiving discovering or learning knowledge can refer to a theoretical or practical understanding of a subject can you have here algorithms come to analysis basically use in analysis now what is that algorithm is a process or a formula for solving a problem as I have talked about analysis based on conducting a sequence of specified actions a computer program can be viewed as an elaborate algorithm in mathematics and computer science an algorithm usually means a small procedure that solves a recurrent problem to solve problems that you put data and run algorithms and you have some options and you have to get decision to get this is what we discussed in the last lecture which we discussed data driven decision support system to that it is the data that you generate and دیتا ہے اور پھر آپ اس ڈیٹا کی ویس پر اپنے ڈیسیئنز لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا پھر آپ کے پاس یہاں پہ بڑا اورڈنری اور اور جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بیسک لیول کا آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ میں نے آپ کے لیے جب وہ ڈاونلوڈ کیا ہوا جس میں پھر وہ اسی طرح سے ہی وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ ہارڈویر اور سوٹویر کیا ہے اور آپ کے انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیویسیز کیا ہے یہ آپ اس کو پڑھ لیجے گا وہ سمجھ آجائے گی سی پیوز کی بات کر رہا ہے آرسمیٹک لوجک کی بات کر رہا ہے پھر وہ اسی طرح سے ہی پرائی میری میموری جس میں وہ ریم کی بات کر رہا ہے اسی طرح سے ہی پرائی میموری سکیم بیدن کمپیوٹر سسٹم ریسپنسی بلہ مجھے پچھلے ڈاکمنٹ میں نے ڈسکس کیا کہ آپ جب کمپیوٹر آف کرتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے ہی وہ اس آف کے ساتھ ہی وہ اگر آپ نے کمپیوٹر کو آف کر دیا تو جو رام میں انفرمیشن ہوگی وہ ساری کی ساری جائے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے رام store the data randomly and process access these data randomly from the ram storage ram is considered random access because you can access any memory cell directly if you know the روم row and column that intersects at that cell اور پھر آپ کے پاس آتی ہے روم read only memory is a permanent form of storage روم stays active regardless of whether the power supply to it is turned on or off روم devices do not allow data stored on them to be modified اور یہ آپ کی روم ہوتی ہے اور پھر secondary memory devices آپ کے پاس آ جاتی ہیں آپ کے پاس hard drives ہیں آپ کے پاس optimal optical discs ہیں ڈیویڈی ہیں ڈیویڈی ہیں ڈیویڈی ہیں آپ کے پاس flash drives ہیں جیسے میں نے ابھی بات کی کہ flash drives تو ایک extraordinary level پہ جا چکی ہیں storage کے point of view سے بھی پھر یہاں پہ وہ output devices کی بات کر رہا ہے کہ output devices آپ کے پاس کون کون ہی ہیں یہ بیسکلی جیادہ important ہے آپ کے لیے software اب software basically کیا ہے software is a generic term for organized collection of computer data and instructions of often broken into two major categories that is system software that provides the basic non-tasked specific functions to the computer and the application software which is used by users to accomplish specific tasks اب آپ کے پاس actually دو قسم کی softwares ہیں ایک system softwares ہیں اور آپ کے پاس application softwares ہیں اب وہ system software basically basically کیا چیز ہے a system software is responsible for controlling integrating and managing the individual hardware components of computer systems so that the other software than the users of the systems see it as a functional unit without having to be concerned with the low level details such as transferring data from memory or disk rendering text into display generally system softwares consist of an operating system and such fundamental utilities such as disk formatters file managers display managers text editors and user authentication and management tools and network and device control systems software software اب جو system software ہے جیسے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس machine other than iphone ہیں apple ہیں تو پھر اس میں windows کے آپ کی options ہیں اب وہ جو windows ہیں وہ basically آپ کا system software ہے اور اگر آپ کے پاس apple کی کوئی product ہے تو پھر آپ کے آپ کو وہاں پہ اس company سے related information جو systems ہیں وہ کرنے بڑھیں گے جیسے میں میک کی بات کروں تو میک میں آپ کو جو آپ کے operating system چاہیے وہ آپ کا macintosh ہے لیکن اگر آپ دوسری products کے طرح چل جائیں تو پھر آپ کو وہاں پہ windows کی بات کرنے بڑھتی ہے windows جو ہے وہ installs کرنے بڑھتی ہے یہ آپ کے system software ہیں اور اگر ہم application software کی بات کریں is used to accomplish specific tasks other than just running a computer system application software may consist of a single program such as an image viewer a small collection of programs وہ different programs ہو سکتے ہیں جن کو آپ apply کر سکتے ہیں جیسے وہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ microsoft office ہے یہ بڑی سیدی سی سادی سی example ہے word processor ہے spreadsheet ہے database ہے اب number of applications آپ کے پاس آ چکی ہیں اب basically جو چیز آپ کے لیے understand کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو system software اور application software کا جو difference ہے وہ معلوم ہونا چاہیے system software computer software اور just a software in general terms primarily used to digitally store data such as computer programs یہ programs کو save کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن جو application software ہے وہ basically app کہلاتی ہے جو جیسے میں نے ابھی آپ سے کریں گے کہ آپ آپ کا جو system ہے وہ basically آپ نے ایک system design کر لیا وہ system چائل رہا ہے لیکن اس سے جو آپ data retrieve کریں گے یا اس system کو جو جن جن purposes کے لیے آپ use کریں گے وہ purpose آپ کے fulfill ہوتے ہیں تو آپ کی different applications اب وہ applications کیا ہیں وہ applications آپ کے بعد یہاں پہ جیسے میں بات میں نے پہلے کی کہ آپ کے پاس number of applications ہیں web browsers کے point of view سے آپ کے پاس number of web browsers ہیں یہاں پہ وہ opera کی بات کر رہا ہے جیسے ابھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں کہ میں نے screen share کی ہوئی آپ کے پاس یہاں safari ہے google chrome ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی ہوگا میرے پاس یہ epic ہے تو یہ basically یہ بھی web browsers ہی ہیں اور پھر وہ word processing کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ microsoft word آئے excel کی بات کر رہا ہے تو microsoft excel ہے اسql database software ہے وہ میں use نہیں کرتا تو اس لئے یہاں پہ ہے نہیں microsoft powerpoint ہے تو یہ دیکھیں microsoft powerpoint ہے adobe photoshop ہے یہ graphic software ہے لیکن pdf کے point of view سے ہمارے پاس acrobat adobe acrobat reader ہے تو یہ basically applications ہیں جو آپ کے اس system میں جہاں وہ install کی گئی ہے to to use to process information پھر اگر ہم بات کریں software systems کی تو جیسے میں نے بات کی کہ اگر آپ کے پاس microsoft windows ہوں گی اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس linux ہوگا linux نہیں ہوگا تو آپ کے پاس unix ہوگا unix نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس mac operating system ہوگا اور اگر ہم mac operating system کی بات کریں تو جیسے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میرے پاس mac ہے تو about this mac کی اگر ہم بات کریں تو ابھی آپ کو وہ بتائے گا کہ جی یہ آپ کے پاس mac operating system sera جاہے وہ use ہو رہا ہے اور یہ ساری کے ساری اس کی specifications ہیں اور وہ storage services وغیرہ سارا بتا رہے ہیں پھر اسی طرح سے آپ کے پاس system software generally users do not interact with system software as it works in the background یہ normally آپ کا user کے ساتھ اس کا کسی 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 کا interaction نہیں ہوتا یہ backend پہ کام کر رہے ہوتی ہیں لیکن جو applications ہیں وہ basically آپ کے user کے ساتھ interact کر رہی ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے word کوئی application کی ہے ims word تو اس word میں input دیں گے تو output آئے گی کوئی چیز آپ اس سے پوچھیں گے تو ہی وہ آپ کو بتائے گے otherwise تو اس میں کوئی information یا کوئی output آپ کے پاس نہیں آئے گی پھر dependency ہے کہ system software can run independently of the application software یہ independently run کرتے ہیں جیسے آپ نے اس کو ایک click آپ اس کو on کا button push کرتے ہیں اور وہ خود بخود سارا کچھ ہے وہ automatically on ہو جاتے لیکن this cannot be in case of applications but آج کل جو آپ کی mobiles میں applications ہیں آپ ان کو اس طرح کے اس طرح کی applications آگئی ہیں کہ آپ ان کو اس طرح سے checks لگا دیتے ہیں کہ آپ ان کو touch کریں یا نہ کریں یا آپ اس کو command دیں یا نہ دیں وہ backend پر خود سے ہی process کر رہی ہوتی ہیں جیسے وہ اکثر applications آپ کو پوچھتی ہیں کہ اگر آپ نے data use کرنا ہے آپ نے اس کو access دینی ہے تو یہ while application using جب وہ آپ نے اس کو دینا ہے یا 24 hours دینا ہے تو پھر وہ اس میں آپ کی option ہے کہ اگر normally جب ہم locations کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو always کی option کلک کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو location ہے 24x7 ہے وہ assess ہو رہی ہوگی اور اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو اگر آپ google account آپ کے پاس ہے تو آپ google پر جا کے اگر آپ اس کو click کر دیں تو google آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ سارا دن کہاں کہاں پھرتے رہے ہیں کتنے گھنٹے آپ کام بیٹھے ہیں کتنے گھنٹے آپ نے drive کیا ہے کتنے گھنٹے آپ نے walk کی ہے کہاں سے کہاں تک آپ نے walk کی ہے اور وہ خود سے information کو collect کر کے وہ decide کر لیتا ہے کہ آپ اگر working hours میں ایک specific جگہ پہ بار بار جا رہے ہیں تو وہ اس specific place کو وہ save کر لے گا as your office اور جہاں پہ آپ daily رات کو جا کے سوتے ہیں تو اس جگہ کو وہ آپ کو اس جگہ کو وہ خود سے save کر لے گا as your home تو یہ basically آپ کی artificial intelligence based applications ہیں جو back end پہ کام کر رہی ہیں اب artificial intelligence ایک الہدہ سے پوری ایک field ہے جو basically آپ کی آپ کی application کی uses پہ جو ہے وہ depend کر رہی ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک چیز youtube پہ search کی ہے تو آپ نے وہ ایک ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو کو بعد میں آپ نے بند کر دیا ہے جب آپ دوبارہ سے youtube کو run کریں گے تو آپ کو search کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ automatically اس سے related آپ کی جو last search ہے اس سے related videos آپ کو نظر آنا چلو ہو جاتی ہیں تو وہ خود سے کیسے نظر آتی ہیں basically that is the concept of artificial intelligence کہ وہ آپ کی applications اتنی strong ہیں اور systems اتنی strong ہیں کہ وہ آپ کو خود سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہی چیزیں آپ نے last time search کی تھی اور آپ کے لئے recommended یہ ہے کہ آپ یہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ سے related ہے اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی online چیز purchase کی ہے آپ نے کوئی چیز search کی ہے تو وہ search کی ہوئی چیزیں آپ کو آپ کی باقی applications میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ pop up messages آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے last time یہ چیز search کی تھی اس وقت یہ چیز یہاں پہ available ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی اتنا online shopping کا trend نہیں ہے کیوں ہم لوگ جب چائنہ میں تھے تو وہاں پہ online shopping کا بہت زیادہ trend ہے تو اگر آپ نے کوئی ایک چیز search کی ہے اور اس search کو کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کو order نہیں دیا ابھی آپ نے صرف اس کو دیکھا ہے تو application آپ کو جائے وہ recommendations دینا چروع کر دیتی ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھی تھی تو آپ اس کو دوبارہ review کریں آپ order کرنا چاہیں گے یا اس سے related all products بھی ہیں ہمارے پاس تو وہ ساری کی ساری information جائے وہ basically artificial intelligence based ہوتی ہے اب آپ کے پاس unit of mayors جو حصے ہم نے پیشلی فائل میں بھی discuss کیا تھا وہ یہاں پہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ basically کام کیسے کرتا ہے وہ bits ہیں bits 0 اور 1 ہوتی ہے اور 8 2 raise to power 8 کی جب ہم بات کرتے ہیں bits کی تو آپ کی ایک بائٹ بنتی ہے اور اگر آپ کی ایک ہزار چوبیس بائٹس ہوں گی تو آپ کی کلو بائٹ بن جے گی ایک ہزار چوبیس کلو بائٹس ہوں گی تو آپ کی میگا بائٹ اس طرح سے آپ کی گیگا بائٹ اس طرح سے آپ کی تیرابائٹ اور اس طرح سے آپ کی پھر پیٹا بائٹ بھی بنتی ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس لیول تک جانا جا رہے ہیں جیسے جیسے اگر ہم موبائل فانس کی بات بھی کریں تو جیسے جیسے آپ کی جو ہے یہ میموری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے آپ کی بائٹس بڑھتی جاتی ہیں basically آپ کی پرائس بھی بڑھتی جاتی ہے تو آج کا دور جو ہے ہی basically وہ آپ کی سپیس کا ہے سپیڈ کا ہے تو یہ چند دیکھیں آپ کے سی پیو کی سپیڈز بھی یہاں پہ دی گئی ہے میکا ہرٹس اور گیگا ہرٹس کی بات کی گئی ہے یہ وہی سپیس ہے جو جب آپ کو کمپیوٹر پچیز کرنا جاتے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں جی پروسیسر کتنے گیگا ہرٹس کا ہے تو آج کل تو بات ہی گیگا ہرٹس کی ہو رہی ہے اور پھر یہاں پہ کمپیوٹر اپلیکیشنز آ جاتی ہیں آپ کے پرسنل کمپیوٹرز 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 ہیں many hundreds of thousands of users simultaneously اور سپر کمپیوٹر and extremely fast کمپیوٹر that can perform hundreds of instruction per second تو یہ اگر ہم بات کریں اس کو آپ کی اورگنزیشن کی پینٹ ویو سے تو نورمی جب آپ گھروں میں ہوتے ہیں تو آپ کی پرسنل کمپیوٹر ہوتے ہیں آفیس میں ہوتے ہیں تو ورک سٹیشن ہوتے ہیں اور پھر آپ کی جو مینی کمپیوٹر مین فرم اور سپر کمپیوٹر ہیں یہ آپ کی اورگنزیشن کے پینٹ ویو سے جب آپ آئی ٹی ریلیٹڈ دپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو جہاں پہ آپ کا ڈیٹر پرسیسنگ جائے وہ بہت زیادہ ہو جہاں پہ پرسیسر آپ کا اٹیچ ہو تو وہاں پہ نورملی آپ کے سپر کمپیوٹر یوز کی جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو نمبر اف کلکس اور نمبر اف انفرمیشن یہ نمبر اف ٹرانزیکشن اف انفرمیشن ہے وہ ایکسٹرا آرنری لیول ہوتا ہے اس لئے آپ کو وہاں پہ ہیوی ڈیوٹی کمپیوٹر صحیح ہوتے ہیں پھر یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے آپ کے لیپ ٹاپس لیپ ٹاپس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ اس میں موبلیٹی ہوتی ہے آپ اپنے اس مشین کو جائے وہ پورے کیری کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف آپ کے جو سی پیوز ہیں ان سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ پاور بیسٹ ہوتے ہیں اس میں بیٹری ہوتی ہیں اور آپ ان کو یوں اس کر سکتے ہیں ان کا جو مین فیچر ہے اس کی موبلیٹی ہے پھر آپ کے پاس نیٹ بوکس ہیں ٹائپ آف لیپ ٹاپ دیزائنڈ ٹو بی ایون مور پورٹیپل وہ نیٹ بوکس جائیں وہ آپ کی لیپ ٹاپ سے زیادہ سمارٹ ہوتی ہیں جیسے ایچ بی کی ایلیٹ بوک ہے آپ کی میک بوک کی جو میک بوک ائر ہے یہ بڑی سمارٹ ہیں یہ لیپ ٹاپ سے زیادہ سمارٹ ہوتی ہیں ان کی پرفارمنس باقی سسٹم سے بہتر ہوتی ہے پھر آپ کے پاس موبائل ڈیوائسز ہیں اور آج کا دور ہی آپ کا موبائل ڈیوائسز کا ہی ہے اب وہ موبائل ڈیوائسز آپ کی آپ کی موبائل سے فون کال سے آگے کی چیز ہے جس میں آپ کی ڈیٹر پروسیسنگ ہو رہی ہے جس میں آپ کا سوشل میڈیا بہت زیادہ انگوال ہے اب اس سوشل میڈیا سے بھی چیزیں اب آگے نکل کے وہ آپ کے ہاتھ میں جو انہوں نے جو ڈیوائسز دے دی ہے دیٹر ڈیوائسز مور لیک وہ آپ کا آن بیسڈ آف یور کیمرہ کہ وہ نہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نہ سمجھ آ رہی ہے کمپیوٹر ہے نہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈی ایس ایل آ کیمرہ ہے نہ ہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کو آپ نے سوٹ پھر جو ہے وہ ڈیوائسز آپ نے پکڑی ہوئی ہے تو وہ ایک ایک ایسی ڈیوائس انہوں نے تیار کر لی ہے موبائل فون جس میں دنیا جہان کی اپلیکیشنز آپ اس میں انسٹالل کر سکتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ آپ اس کو وہاں سے منیٹر بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ٹیبلٹس ہیں ٹیبلٹس جیسے میں جو آج کل کی جو اس کرنٹ سیچویشن میں پینڈیوک میں ہر گھر میں ہر بچے کے پاس اپنا ایک ٹیبلٹ ہے جس کو وہ اپنے کارٹونز کے لیے ویڈیو گیمز کے لیے یوز کر رہا ہے اپنی سٹڈی کے لیے یوز کر رہا ہے سم ہاؤ پاکستان میں تو یہ ٹرنڈ نہیں ہے لیکن ای بوکس کی ریڈنگ بھی جائے وہ وہاں سے کی جا سکتی ہے سمارٹ فون جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ آج کل کا دور ہی وہ وہ موبائل فون اور سمارٹ فون کا ہی ہے موبائل فون بسیقلی ہوتا ہے آپ کے موبائل کی جو موبائل کنیکٹیوٹی کے لیے اور جو سمارٹ فون ہے وہ بسیقلی موبائل فون کی ہی ایک اینار شیپ ہے جس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو ڈیٹا پروسیسنگ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہیں تو بسیقلی بسیقلی چل رہا ہے پھر آپ کے پاس ڈیٹا انفرمیشن اور نالیج ہے اس کی ڈیفینیشنز وہی ہیں جو ہم نے پچھلے ڈاکومنٹ میں ڈیسکس کی ہیں اور کریکٹرٹسکس آپ کمپیوٹر میں آپ کی سپیڈ ہے جب بھی آپ کبھی کمپیوٹر پر چیز کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کی سپیڈ دیکھتے ہیں آپ اس کی دیکھتے ہیں آپ اس کی ڈیلیجنز دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس کی سٹورج دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مطلب مراد یہ ہے اور یہ ہے آپ کے پاس سارے کسارا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ آج کے دور میں اگر ہم کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں سوٹ اور وائرس نہ ہو تو بیسیکلی جو بندہ سارٹ بناتا ہے وہ ہی اس کا وائرس بھی ڈیزائن کرتا ہے کیوں کیونکہ جب آپ اس کو وائرس ہٹ کرے گا تو ڈیفنیلی پھر آپ اس کے پاس واپس جائیں گے کہ جیس کو ٹھیک بھی کریں یہ بالکل اسی پرابلم ہے اور اس کو سولو کریں سو دیٹ کہ وہ آپ کی اس پرابلم کو سولو کرنے کے بعد آپ کا ووٹ اوین کر سکیں یہ بڑی لیم بیسکلی ہے اس کو ایکسیمپل لیکن میرا تو میری انڈیسینڈنگ یہی ہے کہ وہ جانبوچ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ ان کے پاس جائیں جا کے ڈیمانڈ کریں اگر کوئی پرابلم نہیں ہوگا پرابلم نہیں ہوگا تو آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے ان کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ پھر سیاست دن کی چیز کے ہیں تو وائرس بسکلی ایس مال پیس آف سورٹویر دار جب بھی آپ پرگرم رم کرتے ہیں تو ساتھ ہی وہ وائرس بھی رن ہوتا ہے اب وہ وائرس پھیلنے کے دفرن وید ہیں آپ ایمیل اس کو کر سکتے ہیں تو پروڈن ہورسز ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر پروگرام میں آجاتے ہیں اور وارمز ہوتے ہیں جو سمال پیس اف سارٹویر داریوز کمپیوٹر ندرسن سیکیورٹی پولز تو ریپلیکیٹ اسیلف اب اس کی ریک بیسیکلی کیا ہوتا ہے یا تمہیں ریک کا نہیں معلوم حد ہے یا سی یا ہے توڑ پھوڑ کو کہتے ہیں نقصان کو کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جو گئی پڑھتے ہیں نا آپ لوگ اگر آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو سمجھ بھی آ دیں اچھا پھر ہم بات کر رہے تھے اب آپ کے پاس جب آپ کے پاس وائرس ہے تو پھو ڈیفنیٹلی اس وائرس کو آپ نے اوائیڈ بھی کرنا ہے اور وائرس کو اوائیڈ کرنے کا طریقہ میرے سے کہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کی دنیا جہاں وہ انٹی وائرس کی ہے اور انٹی وائرس آپ کرتے ہیں کچھ پیڑ بھی ہیں کچھ پری بھی ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ ان کو انسٹال کر لیتے ہیں جب آپ ان کو انسٹال کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک فائر والس ہی بن جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کے سسٹم میں اس وائرس کو جہاں وہ ان نہیں ہونے دیتے اور یہاں ہوں ہوں اگر کسی کا کوئی قویسٹن ہے اگر کسی کا کوئی قویسٹن ہے تو انٹی وائرس پناتے ہیں جب وہ ایکسپائر رہ جاتے ہیں تو وہ دیتے کرتے ہیں جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو وائرس وہ کر دیتے ہیں اسی لئے وہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پرچیز کریں ہم سے پرچیز کریں اور ایک بات یاد رکھے گا جب آپ اوریجنل انسٹال کرتے ہیں جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو ان میں وائرس نہیں آتے ہمیشہ وہ آتے ہیں جب آپ نے فری داؤنلوڈ کیا ہوتا ہے کیوں وہ بگ فری نہیں ہوتا آپ نے پرچیز کرتے ہیں تو یہ دیکھنیٹ ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے اور اگر آگنی صرف ہمارے پاس وہ تو سب کے پاس ہی ہوتے ہیں اس میں کوئی شاعت نہیں ہے جی ایانی قویسٹن اے ایسی طرح خیالوں میں جب آپ کو شیئر ہو جائے گی ان کو ایک نظر دیکھ لیجے گا پڑھ لیجے گا جو کوشش ہوگا اور پھر ہم آگے چلیں ٹھیک ہے اور میں کوشش کروں گا اگلی لیکچر میں کوشش کریں گے کہ اپلیکشن کو اسے کس کس کی اپلیکشن ہمارے سسٹمز میں اور ہمیں 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 سپورٹ کر رہی ہیں ہم اس پر بات کریں یہ چیٹ میں اتنی میسیج کیوں ہمیں اے اسیہ آپ ان کی اٹرنیس لے رہے ہیں اچھا میں نے سب کی اٹرنیس آل پریزنٹ کیا تھا اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو ہمارے تو یہ ہر دفا نہیں ہوگا آج سے آپ مجھے ان کی اٹرنیس پیچھے جو نہیں آیا اس کو اپسن مار کریں گے ٹھیک ہو آپ مجھے ان کی اٹرنیس پیچھے مسئل کریں گے نہیں آپ سیہر کو اسمس کر دیں گے جو آپ نے گروپ بنایا ہو اور سیہر سر اس میں تو ایڈمنہ مسئل کرتے ہیں ہم کس طرح ہیں کس گروپ میں آپ جو آپ سیہر کو بولو وہ چیک ہٹائے مجھے لیکن اچھا مجھے مسئل کردے ہیں کہ مجھے مجھے بلکل سے ہی ہے بہت اچھی بات ہے سر یہ چیک لگتا کیوں ہے تاکہ وہ ہی آتیاں نہ ہو آپ فضول دسکشن نہ کریں سر اس کے لئے تو سپرٹ گروپ ہے اس کے لئے تو سپرٹ گروپ ہے اس کے لئے تو سپرٹ گروپ ہے وہ تو آپ کے پاس سپرٹ سپرٹ تو آپ کے پاس ہزاروں گروپ ہیں وہ تو ڈسکس ہی نہ کریں نہیں ساری ہے کلاس کے گروپ کی بات ہے